دوستو نمسکار مونگیر انیورسٹی ٹوڈے ایمپورڈی نیز میں آپ سب کا سواگت ہے اس ویڈیو میں چچائیں کی جائے گی بی ایڈ دو ہزار بیس سے بائیس پارٹ ٹو کی ایک جام جو کینسل ہوئی ہے اس کے بارے میں اور پی جی بالیا سٹوڈینٹ جو دو ہزار بائیس میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اس کے بارے میں بھی چچائیں کریں گے کیونکہ آپ کا جو سیشن ہے وہ غلط طریقے سے ایڈمیشن لیا گیا اسے صدہ ایڈمیشن کیا ہے نیشت ہم چچائیں کر لیں گے کی ایو جی پی جی کے جو بیپ سائیڈے بند ہو چکی ہے دوبارہ بیپ سائیڈ اوپن ہوا ہے یا نہیں کچھ سے افہوائیں بھی سامنے نکل کے آ رہے تھے اس کے بارے میں بھی ہم چچائیں کر لیں گے تو لاستک بنے رہیے گا تو چلیں ایک ایک کر کے پوری کی پوری اپ ڈیٹ لیتے ہیں جیسے کی اسکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منسن کیا گیا ایم او این ای کی منگیر بسوی دیا لے پی جی کو لے کر کے ہوئی ادھیکاری کے بیٹھک اور یہاں ادھیکاریوں نے جو بیٹھک کیا ہے اس میں چھت ہیڈ میں نینے لیا گیا ہے اور کیا کچھ نینے لیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی جی میں نہیں ہوگا سنکال اور کہا جا رہا ہے باست 24 کی جگہ اب ایک ایسے تیس میں ہوگا نامانکن تو جو اسٹوڈنٹ باست 24 میں لیا لیا ہیں ان کا کیا ہوگا اور ایسے تیس میں نامانکن کے بارے میں یہاں کہا گیا اور سنکال کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم چچائیں کریں گے دوستو سر پتھم آپ کو میں بتانا چاہوں گا پرسو گرڈیٹ میں نیس آم کو ہم نے نیلیس کمار سے بات بھی کیا تھا اور ان سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو انویسیٹی ہے جو غلط طریقے سے ایڈمیشن لیا ہے اور جو سیشن غلط طریقے کا مطلب کی باعث سے چوبیس کے سیشن میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے جبکہ آپ نے مونگیر انویسیٹی سیشن اٹھاس اکیس میں پارٹھٹ کمپلیٹ کیا ہے تو اکیس میں اٹھاس اکیس آپ کا پارٹھٹ کمپلیٹ ہوا تو آگے یادی پی جی میں کنٹینیو کرتے ہیں تو ایک ایس سے تیز کا سیشن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ انویسیٹی نے کیا کیا باعث سے چوبیس میں ایڈمیشن لیا تو یہ ایک ایس سے تیز کا جو سیشن ایک سال کا جو گائپنگ کا دیا ہے مطلب ایک ایس سے تیز میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو اسے ہی ہم سو نکال کرتے ہیں اس میں اس افسر کو اس جو ڈیٹ ہے اسے ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم اسے سو نکال کرتے ہیں لیکن اس بات کو اس بھول کو انویسیٹیں سدھارا کیوں سدھارا اس کے بارے بھی ہم چاہائیں کریں گے اور جیسا کہ ان سے ہم نے بات کیا تھا کہ یہ باعث سے چوبیس سے دیل لے لیا ہے تو اسے ایڈیٹ کر دینا چاہیے اسے سدھار دینا چاہیے کہ باعث سے تیز کر دینا چاہیے تاکہ سٹوڈینٹ کو بعد میں پروبلم نہ ہو اور وہی بات آج کے ڈیٹ میں سامنے نکال کر آرہا ایک دن کے بعد تو چلیے اس اپڈیٹ کو ہم سرپتھم آپ کو بتائیں گے اور اس کو لے کر کے ہم آپ سے چلچائیں بھی کریں گے دوستو یہاں پہ جیسا کہ اسکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مگر بیسوی دیالی کے مکھیالے میں اس انڈیکیٹ سبھا سبھاگار میں سکربار کو پی جی بھی بھاگ میں نامنکن کو لے کر کے ادھیکاریوں کی بیٹھک آئیوجت کی گئی تھی اس کی ادھیحقش تک کلپتی یعنی پروفیسر سیامارائے نے کیا ہے اور یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں کہ ان کے ساتھ میں کلسرچیپ ڈاکٹر پوسپینڈ روارمہ بھی موجود تھے جو کہ یہاں پہ پوسپینڈر کمار برما جو ہیں جو نئے یہاں پہ انویسٹی میں آئے ہیں اینہیں زیادہ دن انہیں آئے ہوئے نہیں ہوا ہے ایک مہینے کا سمائے ہو رہا ہوگا اور یہ بھی میٹنگ میں ساملتے ہیں انہوں نے بولا کہ چھات کا جو بھائی بھی اس میں پرشانیاں بھی آ سکتی ہیں آگے کی جو بھی پھوم پھلپ کریں گے اس میں دیکھتے ہیں آ سکتی ہیں اس لئے سن کال کو ختم کر دیا جائے اور جو ایک سال جو گیپنگ ہوا ہے اسے بھرپائی کیا جائے تو کس طرح کی اسے بھرپائی کیا جائے گا تو انہوں نے بولا کہ جو آپ نے باعث سے چوبیس کیلئے پھوم پھلپ کیا ہے اسے آپ کو ایک آئیس سے تیز ہی ماننا چاہیے اور جو ہے باعث سے چوبیس کے لئے اسے اگلے سال کے لئے پورٹل کو اپن کرنا چاہیے ایسا انہوں نے بولا اور اس بات پہ بھی سہمتی بن گئی ہے یعنی آپ سب ہی سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں جو پرینٹ آؤٹ ہے اس میں لکھا گیا ہوگا باعث سے چوبیس تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو باعث سے چوبیس نہیں ماننا ہے اسے آپ کو ماننا ہے ایک آئیس سے تیس کیونکہ آپ کا جو سن نکار جو سیسن تھا اسے ختم کر دیا گیا اسے ریگولر بیس پہ کنٹینیو کر دیا گیا ہے جیسے ki آپ ایمائٹک انٹر ریگولر بیس پہ کر رہے ہیں اس کے بعد گرجیسن کیا اٹھارہ سے ایک آئیس میں اس کے بعد گرجیسن اٹھارہ سے ایک آئیس کیلئے تین سال کا کوس ہوتا ہے اس لئے اٹھارہ سے ایک آئیس کیلئے آپ نے فلپ کیا اور پی جیسے ہی کنٹینیو کریں گے تو آپ کو ایک ایسے سے تیسیم کرنا ہے اگر آپ گیپنگ کر دیتے ہیں تو آگے کی جو بھی فوم فلپ ہوتا ہے تو اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک سال گیپ کیوں کیا جبکہ آپ نے ایک سال گیپ نہیں کیا انوارسیٹی نے ایسا کر دیا لیکن وہ لوگ مانیں گے نہیں اسی کو لے کر کے انوارسیٹی نے انوارسیٹی پسالسانہ دیکاری جو بھی ہیں انہوں نے یہاں نے لیا گیا کہ نہیں ایک ایسے تیسیم کا ہی ہم سیسن رکھیں گے اور انہوں نے ایک ایسے چوبیس کا سیسن ایسا کیوں رکھا تھا کیوں اس پورٹل کو اوپن کر کے ایڈمیسن لیا گیا تھا انوارسیٹی کا ماننا تھا کہ ہمارا جو سیسن ہے وہ بہت زیادہ بیلم چل رہا ہے اگر ہم ایک سال گیپ کر دیتے ہیں تو بائیس سے چوبیس کا جو سیسن رہے گا اسے ہم کنٹینیو طریقے سے اپنے سمجھ پر ہی نیرست کیا ہے اسے صدہار کرنے کا پریاس انہوں نے کیا ہے جس بات کو آپ کو کھیا رکھنا ایڈی آپ کے پرنٹ آؤٹ میں بائیس سے چوبیس لکھا گیا تو اسے آپ کو ماننا ہے ایک ایسے تیس اس بات کو بھی آپ کو اپنے مائن میں فیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پوری اپ ڈیٹیں دی گئی ہے تو آپ اسے چاہیں تو اسکین سوڑ لے سکتے ہیں اور یا پھر ٹیلیگرام سے ہمارے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں نیسٹ یہاں پہ چاہیں کی جا رہی ہے اللب پارڈ بان سمیسٹر ٹو کی جو پر اکشائیں ہوئی ہیں اس میں ساتھ سٹوڈنٹ اندرپاس رہے ہیں جبکہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے ہی انفرمیشن دے چکے ہیں کہ آپ کی پر اکشائیں کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگی اور کب تک چلے گی ساتھ ساتھ کونسا ڈیٹ میں کونسا ایکجام ہونے والا کونسا سبڈیٹ کا اس کے لے کر ہم نے ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں اس کے باب جو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے اکجام ہونے نہیں جا پاتے ہیں اور اپنے پر اکشائیں کو چھوڑ دیتے ہیں بنک مار دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے کیریئر کے ساتھ میں کھلوار کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کا جو سیشن ہے وہ ایک سال پیچھے ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ہی نقصان ہو جاتا یہاں پہ نیکسٹ یہاں پہ انفرمیشن دینے والا ہوں کہ یہاں پہ ایک پیپر کٹنگ میں ایک کچھ ڈیٹیلز ہیں جو جانکر ہیں آرہی ہیں اور اس کو لے کر کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا بی ایڈ کے بارے میں یہاں پہ کہا جارہا اٹھارہ سے پرچیس ترک پانچ کندروں پر لی جائے گی پر اکچھا تو اس کو لے کر کہ ہم سرپتھم ایک نوٹفیکیشن ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کو لے کر کہ چلیئے نوٹفیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ جو منسن کیا گیا ڈیٹ آپ سرپتھم دیکھئے گا پندرہ ساتھ دوہزر بائس کو جاری کیا گیا اور بی ایڈ سیسن دوہزر بی سی سی بائس پارٹ ٹو کے لیے اٹھارہ ساتھ دوہزر بائس سے نیدھائیت نیدھائیت جو پر اکچھا ہے اسے پر اکچھا ہے کارن سے روک دیا گیا اس نوٹفیکیشن کو اور بھی میں جوم کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اٹھارہ ساتھ دوہزر بائس نیدھائیت ہے اسے پر اکچھا ہے اگلے آج دیش تک اسٹھاگیت کر دیا گیا سیس پر اکچھا ہے نیدھائیت کارم کرم کے انصار ہوگی یعنی جو بھی پر اکچھا ہے اٹھارہ تاریخ کے جو ہونے والا اسے اسٹھاگیت کر دیا گیا ہے اور جو بھی اسے پر اکچھا ہے وہ اپنے نیدھائیت کارکرم کے انصار ہی چلنے والا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو اپ ڈیٹیں دی گئی اٹھارہ سا پچیس تک پانچ کے اندوں پر پر اکچھا ہی لی جائے گی جو کہ یہاں پہ گلت یہاں پہ ہے یہاں پہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ اٹھارہ تاریخ کی پر اکچھا ہی کو کینسل کر دیا گیا ہے تو باقی سب جو بھی جتنا بھی اکجام ہے سب اپنے سمائے انوشاری چلنے والا پر اکچھا کا کارکرم یہاں پہ دیکھ لیا ہے صرف آسیب آٹھارہ تاریخ والا ہی یہاں پہ گلت ہو چکا ہے مطلب کہ اسے دوبارہ سے جاری کیا جائے گا نیکسٹ یہاں پہ پیپر کٹنگ میں ہی ہم آپ کو بتانے کا پریاض کریں گے یہاں پہ کہا جا رہا ہے مونگیر بی سویدیال ہے اپنے پانچ بی ایڈ کولیج میں سیسن دو ہزار اکیس سیتیز کے لیے پاڑ برن کی پرکچھا تیتھی جاری کیا ہے جس میں پرکچھا جو ہونے والا انوشٹی دوارہ اٹھارہ جولائی سے لی جائے گی جو پچیس جولائی تک چلے گی وہی پرکچھا کو لکھا کہ بی سویدیال ہے انہیں پانچ کندوں پر یہاں پہ بنایا ہے جہاں پتے ایک دن ایک پالی میں پرکچھائیں لی جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لئے مہت پون ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو کنفیجنولی باتیں ہیں جو کہا جا رہا ہے اٹھارہ جولائی سے سیسن اٹھارہ سے سوری ایک ایسے سے تیز کے لیے پرکچھائیں جو لی جائے گی وہ ٹائمیں اس کا ہے دس بجے سے لکھا کہ ایک بجے تک لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا اٹھارہ تک کی پرکچھائیں آپ کی نہیں ہوگی جو کی انیورسٹی نے نوٹفیکیشن نکال کے جاری کر دیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کو آپ نے بہت خوبی آپ نے دیکھا بھی ہوگا یعنی آپ کی جو پرکچھائیں چلے گی انہی سے لکھا کے پرکچھائیں تک چلے گی اور اٹھارہ کی جو پرکچھائیں وہ آپ کو بعد میں ہوگا کیوں کیوں کی یہاں پہ منسن کیا گیا سیس پرکچھائیں نیدھائیت سمائے پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیار کو گھر کرنے والی اٹھارہ ساتھ دوہجر بائیس سے نیدھائیت ہے ٹھیک ہے اسے آپ پرہائی کرن سے اگلے آج دیل ٹک نیدھائیت کا دیئے گیا سیس پرکچھائیں نیدھائیت کارم کرنے کے انصار ہی چلنے والا اس لئے آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پوری اپ ڈیٹ بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے نیسٹ یہاں پہ چاچھائیں کے لیے ایر ایر ایل بی پارڈ بان میں ایک سوان ٹھامنا سٹوڈینٹوں نے پرکچھائیں دیا ہے اور بس ویڈیا جو سیسن جو گھوشت کیا تھا سن نکال اسے ختم کر دیا گیا اور آپ کا کنٹینیو یہاں پہ ہو چکا ہے یہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے لئے مہتپون ہو جاتی ہے اور پی جی بھالے سٹوڈینٹوں کے لئے جو سٹوڈینٹ ایڈمیشن نہیں لیے انہوں نے ان کے لئے میں اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ ان کا جو دوبارہ بیپ سائٹ اوپن ہوگا یعنی یہ تو ابھی تک پاتا نہیں ہے لیکن جو سٹوڈینٹ بہت سارا سٹوڈینٹ انتجار کر رہے تھے مارک سٹوڈینٹ کو لے کر کے کہ مارک سٹ آئے گا تب ہی وہ اپنا ایڈمیشن کے لئے پی جی میں پھوم پھلپ کریں گے ہو سکتا ہے انیورسٹی کے دوبارہ کچھ نکل کے بھی آرہیے جنکلیاں کہ آپ کے لئے ایڈمیشن کے لئے دوبارہ ڈیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ کلوج کر دیا گیا ہے تو دیکھنے والی بات ہے کہ انیورسٹی اپنے ڈیٹ کو آگے بڑھاتا ہے یا نہیں وہ تو دیکھنے والی بات ہو جاتی ہے تو آج کی ڈیٹ کی جو بھی اپ ڈیٹ ہے تھی ہم نے آپ کے ساتھ میں سادہ کیا اس کے لئے تو نہیں بڑھایا گیا ہو سکتا ہے کہ جو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ اپنا فرم کو دیکھ سکتے ہیں فرم کو بھار کر گیا ٹھیک ہے تو آج کی ڈرکی جو بھی اپ ڈیٹ ہیں ہم نے آپ کے ساتھ میں سادہ کیا تو اس ویڈیو کو لائک سیر کمیل سسکراب دی جائے ملتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں جائیں جائے بھارات